ہائے گائز برگم در پاکستانی فیملی ریکشن میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے جا ہوں گے خوش ہوں گے آباد تو یار چینل پر نیو ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہونے والے اچھے اچھے ویڈوز کے نوٹفکیشن ٹائم سے مل سکیں اگر آپ لوگوں نے سبسکرائب کے ساتھ بیل ایکن کو پریس نہیں کیا تو ابھی تک پریس آپ پلیز اس کو کر دیجئے کیونکہ اس کے بغیر آپ لوگوں کو کوئی نوٹفکیشن نہیں ملے گا بشک سبسکرائب کی کیوں نہیں کر رکھا آپ نے یوٹیوب کا رول ہے ہم کیا کر سکتے ہیں تو یار اگر آپ لوگوں نے انسٹر پر بھی فالو نہیں کیا تو انسٹرگرام پر بھی آپ فالو کر سکتے ہیں انسٹرگرام کا لنک آپ لوگوں کو مل جائے گا جس کے رب شیو تو آپ لازمی جا کر وہاں پر آپ فالو کر لیجئے ہمیں اور اب آتے ہیں اپنے ویڈیو کی ٹیٹل پر ویڈیو کی ٹیٹل سے پہلیں انٹروم میرنا مجھاہد ہے تو آج کا ویڈیو بہت زیادہ کمال کا ہے بھائی انڈیا میں افغانستان کے سینیٹروں نے آ کر انڈیت ائر فورس اور طالبان پر یہ باتیں بولی افغانستان کی سینیٹروں نے کیا ہے ایر فورس کے بارے میں ایسا بولا ہے یا طالبان کے بارے میں بولا ہے یہ تو ہمیں اس کے بارے میں کوئی ایڈیو نہیں ہے جائیسی بات ہے آلات کا اب تب بھی علم ہوگا انہوں نے کیا بولا دیکھیں بھارت نے بہت بڑا کام کیا کہ افغانستان کے سینیٹروں کو انڈیا لیا ہے تو اب یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد ہی آگے بات کریں افغانستان میں تالیبان نے تانڈو مچا رکھا ہاں یہ تو ہے آلات خراب کرتے ہیں لوگ بھاگ رہے ہیں آہا بلکل 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 یہ ایڈیو دیکھتے ہیں آہا 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 بہت جارے بہت جارے بہت جارے بھی ہیں بھارت کے مول کے لوگوں کو ہندوستان واپس لانے کا ریسکیو آپریشن جاری ہے ریوار کی صبح تک تین الگ الگ فرائٹس کے ذریعے یہ تمام پیسنجرز جو ہیں وہ ہندوستان پہنچے ہیں ان کی وطن واپسی ہوئی ہے آہا آہ 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 دو سو کے آس پاس پیسنجرز جو ہیں وہ بتایا جارہا ہیں جس میں تقریباً آہ پندرہ سے بیس جو پیسنجرز ہیں وہ افغانستان مول کے ہیں سو ایکین ایکسین روی ہے ان کی طرف سے بھی یہ ٹوڈ کیا جائے اور فلائٹ میں چڑھنے کے دوران تجل تمام آہ پیسنجرز سے انہوں نے سرکار کا دھنے بھی کیا ہندوستان جندباد کے نعرے بھی لگا اس کا ویڈیو بھی جو ہے وہ سامنے آیا اس کے علاوہ جو آہا افغانستان میں آہ جو سانسد ہیں ان کا بھی آہ ایک ویڈیو جو ہے وہ سامنے رہا ہے جوہ شاہا ہے ایسے میں جو لوگ مہا پر فسے ہوئے ان کو رسکو کرنے کی کوشش ہے وہ سرکار کی طرف سے یہاں پر کی جاری ہے اس کا سلسلہ لگاتار جاری ہے افغانستان سے سرکشت بھارت لائے جانے والے یاتریوں میں نیپال کے ناغرک اور چار راجنائک بھی شامل ہیں راجنائکوں میں افغانستان کے سینیٹر نریندر سنگھ خالصہ اور انار کلی شامل ہیں اچھا میں تنواز کرنا ہنڈیا سرکار کو خصوصا مہدی جی کو اور وزیر خارج کو ہنڈیا ہے ہنڈیا ہیر فورس کو دیت جی کو کتی تاریخ کریں بس کل ٹائم میں بھائی پہنچتے ہیں تاریخ کریں گے بڑے بڑے وقت دوشکار ساڑنا لے گا میں نے بکاری کی تھی بڑے وقت دوشکار ساڑنا ہی لوگ کھڑے ہوکے ساڑے چوی بندے جو ساڑنا نکل گئے ہیں ہم اور باقی ماندہ سنگت ساڑی کابل میں کے رہ رہی ہے ہمیں دوارہ کے باقی والے سنگت رہ رہ رہی ہے انہوں سے بھی اپرالا کی تارجہ ہوئے تین تنواز بھارت سرکار کو بہت سوشیہ سانو مینے کے برے ٹائم دوشکار سانو موت تو بچا کے انہیں کڈ دیتا آج کیا پاک موت سے بچا دیتا ہمیں دوارہ کے ہمیشہ جس طرح کی ہمیں ساڑے نا دیتا آج کھڑے ہیں ہمیں دوارہ کے ہمیشہ جس طرح کی ہمیں ساڑے نا دیتا آج کھڑے ہیں دلی سرکشت پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے ویڈیو کے بعد ہم سے بھارت سرکار کا شکریہ بھی ادا کیا دونوں سینیٹرز نے امید ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہاں جتنے بھی لوگ مصیبت میں ہیں بھارت سرکار ان کے مدد بھارت سرکار کھڑے ہیں بہت کوزشت پہنچنے کے بعد انڈیو کا ایک بیمان خطر کی راجدھانی دوہا سے دلی پہنچا اس بیمان میں ایک سو پینتیس یا تریس سوار تھے بیرو رپورٹ بھارت تک اسی کے ساتھ ہوئی یہ ویڈیو ختم اب آتے ہیں اپنے ریویو پر تو بھائی یار کیا انڈیا کر رہا ہے مطلب آغانستان کے سینیٹروں کو بھی نکال لیا وہاں سے ایک انارکلی تھی اور ایک سکھ پاجی تھے انہوں نے پنجابی میں شکریہ ادا کیا مودی جی کا انڈیا کا انڈیا نئر فورسز کا اور بکایا اور 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 جو یہ ترتی اور ساتھ بہت ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو بہن بھائی ہیں ان کو بھی جل نکال لیا جائے زیادہ سی بات ہے وہ ای ویزا فارم پر اپلائے سارے کر رہے ہیں جو جو جن کا نمبر آ رہا ہے وہ آتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ اور یہ جو ایک ادا کی ہے پھر انہوں نے مطلب کے ایرفوس کا ادا کی ہے بلکل ہر چیز کا ایک بندے کا یہ شکریہ دا کر رہے ہیں ظاہر سی بات ہے یہ لوگ بھی وہ رہے ہیں ہمیں موت سے نکال لیا ہے بغانہ صاحب ہو رہے ہیں مجید انڈیا کے اکتماد اقوالستان میں بہت زبزہست ہے جو نکال کے ہاں لے کے جا رہے ہیں ان کو موت کے مو سے بلکل امریکہ تک کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم ان کے بھی بندے وہ کہا رہے ہیں کہ ہمارے تک پوسیبل ہی نہیں ہو رہے تک جلدی وہاں سے بندے نکالنا ہاں اس کے بھی پھنسے ہوئے ہیں ہاں لیکن انڈیا تو میں کہتا ہوں کہ گولی کی طرف ایک انڈیا کو فائدہ بابا یہ ہے انڈیا بلکل ہغانستان کی یہ یاد رکھنا کہ کچھ دنوں بعد یا دنوں بعد یا یہ انڈیا جو یو ایس اے کے آدمی میں پھنسے ہوئے ان کو انڈیا ہی نکالیں ضائع چی بات ہاں یہ ہلپ انڈیا سے مانگیں گے آپ ذکھ کے لے جائیں کہ ہمارے بندوں کو نکالیں یا ہنڈرین ٹین پرسنٹ یہ چیز ہے یا جب اغانستان شروع ہوا ہے تالوان کا قبضہ ہوا ہے انڈیا نے پہلی نکالنے شروع کر دیا ہے دیر تو کی ہی نہیں ہے تیارے پہ تیارہ کام باز کامینا بھی کرنا کرنا انہوں نے سات اٹھ دس دفعہ تیارے اپنے بیٹھوں گے بلکل بیٹھ چکا ہے ابھی تکیتا ہے تو لازمی بیٹھ چکا ہے بلکل اور لوگوں لوگوں کی جانوں میں جانے آ رہی ہیں بھئی یہ میں کہتا ہوں کہ مودی جی کے جو اقدامات ہے میں کہتا ہوں ان کو سلام ہے کہ وہ اس طرح کی ساری چیزیں کر رہے ہیں اور اس طرح کا وہاں پہ ہو رہے ہیں لوگ میں کہتا ہوں خوشی سے پاکڑ ہو گیا جب انڈیا ائرپورٹ پہ اترتے ہیں ان کا کیا خوشی سے حال ہوتا ہے شکر اپنی سرزمین پہ واپس آ رہا ہے اور بقائے جو نہیں ہیں انڈیا نہیں بھی ہے نیپالی بھی ادر وہ بھی شکر ادا کر رہے ہیں اور مزی کے بعد انڈیا سب کی مدد کر نیپالیوں کی بقائے جو اگوانستان کی اندر لوگ ہیں ان کی بھی وہ بھی جانا چاہتے ہیں وہ بھی انڈیا آ سکتے ہیں وہ ویزا ای ویزا فاؤں پہ اپلائے کر کے اس کے بعد جو بھی سارا پروسس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کمال ہے یہ بہت اچھے انڈیا کام کر رہا ہے میں کہتا ہوں کہ دل جیت ری آج انڈیا نے اس پوری دنیا کا میں کہتا ہوں کہ کوئی پوری دنیا کا کنٹری اتنا جلدی آگے نہیں بڑڑا ہے لیکن انڈیا آگے بڑڑ ہے اس چیز میں کہ ہاں بھئی ہم سارے لوگوں کو جو جو اپلائے کر رہے گا جو جو ریکار میں پورا طرح ہم ان کو رکھنے کے لئے تیار ہے تو ہر آپ کو بتائیں اس ویڈیو میں آپ کو کیسا لگا اچھا لگو تو لائک ہمیشہ سبسکرائب کریں ویڈیو ختم کرتے ہیں ابتہ ہم بہت زیادہ خیار رکھنا ہے تو بائی